ہم آخر جا رہے ہیں میل درخت کے پاس لیکن یہ تو مجھے میل لگ رہا ہے یہ فی میل ہے نہیں فی میل یہ ہے یہ سفاوی کی باڑی اس طرح ہی ہوتی ہے ان کے ساتھ میں بچے نکلتے ہیں ان کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ بالغ ہو گئے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کو نکال کے کیا آپ کو پتہ ہے کہ خجور کا درخت جو ہوتا ہے اس میں فی میل اور میل والے چکر ہوتا ہے اور خجور کے درخت اجوہ کے خاص طور پر کون سے درخت ہیں اور مبروم کے کون سے ہیں اور کون کون سی خجور ہوتی ہے یہاں پر حضرت سلمان فرسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں جہاں پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو خجور کے درخت لگا ہے یہ وہی باغ ہے اور اس میں آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملے گی خجوروں کے بارے میں کہ خجور کا درخت آخر کیسے ہوتا ہے کتنی عمر ہوتی ہے بہت ساری انفرمیشن ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو اس ویڈیو میں خوش شام دیں نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلی یہ ہمارے دیدار علی بھائی ہیں یہ ہمارے بھائی ہمیں بہت ساری انفرمیشن دیں گے ابھی خجوروں کے بارے میں انشاءاللہ دیدار بھائی ہم نے سنا ہے کہ خجور میں جی فیمیل اور میل والا بھی کچھ چکر ہوتا ہے جی درخت ہوتا ہے کچھ درخت میل ہوتے ہیں کچھ فیمیل ہوتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میل ہے اچھا یہ میل ہے تو اس کا کس طریقے سے کیا حساب لگایا جاتا ہے یہ فیمیل میں کراس ہوتا ہے اب جا کے خجور اوپر رکتی ہے اچھا اگر یہ کراس نہیں کریں گے تو خجور اوپر رکی گی نہیں تو اس کو کراس کو کرائیا جاتا ہے ک Baron کیا ہیں یہ اس طرح کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک یہ دو ہو گئے اور یہ تیسری ہوتا ہے اچھا �da teem پھر اس میں سے نکال کے اس میں سے اچھا یہ تیس پھر نکال کے یہ میل میں سے تین پھر ایسے نکال کے ٹھیک ہے فیمیل کی ایک غچھے میں یہ رکھ کے اس کو بان醫εις کار salari کتنے غچھے ہوتے ہیں ٹوٹال تقریبا ایک درخت میں 12 بھی ہوتے ہیں بھائی جب پتے کے اوپر چڑھتے ہیں تو ہوگا ہی ان کا ویٹ ستر کلو تو ہوگا لیکن یہ پتے ٹوٹتے نہیں ہیں ماشاءاللہ کافی مضبوط ہوتا ہے اچھا یہ گوچہ نکلا ہوا ہے اچھا یہی اب خجور بن جائے گا اس میں ہم میل بھی کراس کریں گے اچھا ابھی میل کراس کرائیں گے اس میں شام کو کراس کرائیں گے اس کو اسی باندھیں گے اچھا باندھیں گے بیچ میں تین میل رکھ کے باندھیں گے ٹھیک 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 اس کے بعد دست بارہ دن کے بعد کو کھولیں گے دب تک یہ نا دانہ خود کو پکڑ لے گا بھائی عزا برزا ابھی دیدار بھائی ہمیں دکھانے لگے ہیں کہ کیسے کسی خجور کے درخت کے بچے نکلتے ہیں اور پھر وہ آگے ان کی مطلب نسل آگے چلتی ہے یہ بجان عجوہ کے درخت لگائے ہوئے ہیں یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اس کو تقریباً دو سال ہو چکی آگے ہیں اچھا ماشاءاللہ ان کو ایک سال لگے گا مطلب پھل دینے کے حساب سے اچھا ایک سال بعد پھل دیں گے ٹھیک اس کی آپ نے گھٹلی لگائی ہے یا درخت اٹھا کے لگائ نہ ان ACT میں کیا بچے بنانے بڑھانے کے حساب سے اچھا کیسے درخت چیفی ہوتمو تو ان کے ساتھ جڑہ اس میں بالmassive کی دوسرے بچے نکلتے ہیں ہمیں وہ تک کے ساتھ میں درخت ہ Aufgabe جاتا ہے وہ بالک ہو جاتا ہے ان کا پھل جاتا ہے آنکا کے بعد اس کو نکال کر کے درخت بشاہ لگائے گی ہمیں بٹلی کیسے بنوستے کا کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کانے تممارے بینےmind� کے سال än she's нет یہ جتنے بھی درخت یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ سارے فیمیل ہیں ہاں یہ سارے فیمیل ہیں اور میل بھی لگے ہوں ہیں ساتھ میں اچھا یہ والا میل ہے یہ سامنے والا میل ہے ٹھیک ٹھیک اس کے اوپر بھی پھل لگتا ہے جو وہ ادھر آگے کھڑا ہے نہیں وہ ہلو ہے اس کے ساتھ میں یہ آگے والا وہ میل ہے ٹھیک 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 فیمیل جو ہے نا تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے درخت ہاں مل جو ہے میں مل ہوتا ہے وہ میل مل ہوتا ہے اس کے ساتھ موٹ ہوتا ہے متا ہوتا ہے ٹھوڑا سی صحیح یہ بہجان صفاوی کھجو رہی ہے یہ دن حکم مان گے اس کی نتر مددا پر رکا ہوتا ہے یہ وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کانٹے میں یہ وہی والی مثال ہوگی ہے یہ صفاوی ہے اور اس کے ساتھ میں بچے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تو مجھے میل لگ رہا ہے یہ فیمیل ہے ناوین یہ فیمیل ہے اچھا ہے، بڑا، بڑی سائز کی یہ ساتھ میں بچے لگی ہیں یہ ایک لگا ہے، دوسرا ہے یہ چار ساتھ میں بچے واگے ہوئے ہیں ایسے ہوں یہ بچے خود نکالتے ہیں جب ہم نکالتے ہیں پیدا تو خود ہی ہوتے ہیں پھر آپ اور موجود کر دیتے ہیں یہ ابھی ایک بچہ جڑے ہوئے ہیں تو اس کو نیچے سے نکال کر اور موجود ہے ابھی آن سے بچے لگایں گے، اس جسٹی جگہ لگے کے لئے کٹنا پڑے گا نہیں کٹنا نہیں پڑتا ہے اس پر ریچے زمین سے خود کے نا خود کے پھر ایک وہ سامان مطلب کے اوزار ہوتا ہے اس کو نکالنے کے حساب سے اندر سے کھینچ کے نکالتے ہیں یعنی کہ اس کی جڑ کے اندر سے پورا کھینچتے ہیں کٹتے نہیں ہیں تکلیف ماں کو دیتے ہیں بچے کو نہیں دیتے ہیں اچھا ماں کے اندر سے نکالتے ہیں اندر سے نکالنے کے جو جڑے ہیں وہ بلکل زندہ ہوں اس کو تکلیف نہ پہنچے اچھا سبحان اللہ کیا بات ہے دیکھیں یار کیا سبحان اللہ تعالی کی قدرت ہے درختوں میں بھی بچے ہوتے ہیں ہمارے یو کے ساتھ ہیں پیارے بھائیو ملنے کے لئے آپ کو صبح دعا بھی کیا آپ کے لئے ملاقات ہوگا صبح میں سوچ رہا تھا میں نے مسیج کر کے آپ کو عزا کر لہا لیکن کچھ اور مانگ لیتا ہے وہ بھی مل جائے تھا میرے لئے بھی مانگ لیتے ہیں آپ ہی کو مانگ لیے حنیف بھائی ان کو آپ نے پرانی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا عزا سلمان فاصر رضی اللہ عنہ یہاں پر خجور سیل بھی کرتے ہیں یہ سیل کرنے والی چیزیں ہیں یہاں پر سیل کرنے کے لئے رکھی گئی ہیں تو ان کے نام بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ یہ بجان یہ برنیل مدینہ ہے اور یہ چھوٹی اجوائے یہ صفاوی ہے ٹھیک ہوگی اور یہ سیڑ لے سے بگر گٹلی اور یہ مشروک ہے مشروک اور یہ ہے سگئی اب یہ کون سی خجور لے کے آئے یہ ہے اجوہ اجوہ جی بڑی سائز والی بڑی سائز والی بڑی سائز والی نماز فجر کے بعد اور ناشتہ سے پہلے چالیس دن لگا تھا کوئی بھی کھائے گا تو اس کو نہ جادو کا اثر ہوگا نہ جنات کا اثر ہوگا تو نہیں کوئی زہر اثر کرے گا سباناللہ جس کے بارے میں حدیث آئی ہے وہ یہ والی ہے وہ یہ والی ہے لیکن حدیث میں تو صرف اجوہ کا نام آیا ہے نا لیکن اوثنٹک زیادہ یہ اجوہ ہے ظاہر ہے یہ مزیدار بھی بڑی بڑے دھرخت بھی ہے ڈیا بیلک بھی ہے ہاں سیسے سے چلیں چلیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہ اس میں یہ چھوٹی کیوں ہے اور وہ بڑی کیوں ہے یہ کیا مسئلہ کیا وجہ اس کی ہے میں یہ جو چھوٹی اجوہ ہے نا ہم یہ بڑے درجوں کی اجوہ ہے جس کی عمر بڑی ہو جاتی ہے کافی عرصے کے حساب سے تو اس حساب سے اور یہ جو یہ اجوہ ہے یہ چھوٹی عمر والے درجوں کی ہے اچھا یعنی کہ یہ جوان اجوہ ہے ہاں یہ سنجھو جوان یہ جوان درخت کی جوان جوان ہے اور جو درخت تھوڑا سا بڑا ہوگیا ہے بڑی عمر کے حساب سے جس کی عمر بڑی ہوگئی ہے اس کی یہ تھوڑی سی آجوہ بھی اس طرح کی ہوتی ہے دانا چھوٹا لوگتا ہے دیدار بھائی کوئی پرانا درخت دیکھیں اور یہ جو درخت ہیں جتنا عرصہ درخت رہتا ہے یہ بڑھتا رہتا ہے جب تک کٹے نہ بڑھتا ہی رہے گا بڑھتا ہی رہے گا ایسے پڑھتا ہی رہے گا پڑھتا تھا کیا فڑھتا ہی رہے گا علیstood یہ ٹھوڑ سی ہو جاتا ہے جد村 نش mira این کچھ بڑھتا ہی رہے گا پڑھتا ہی رہے گا میں پڑھتا ہی رہے گا ظاہر سنا کی طرح VD جہاں تک میرے ذہن میں client س کبی سنا نے إلT اس کا بڑھتا ہی عن طرح اور یہ برنی مدینہ ہے برنی مدینہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں یہ فیمیل ہے یا مل ہے جی فیمیل ہے یہ یہ فیمیل ہے ہے برنی ملینا کا اس کی لمبائی دیکھیں اس کی درخت عمر دیکھیں سب سے پرانا یہ درخت ہے سب سے پرانا یہ درخت ہے یہاں ٹھیک 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 آپ نے اس سے مال ہوتا رہا ہے کافی دفعہ اچھا اچھا مال لگتا ہے یا وہ چھوٹا ہوتا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا مالک ہے اس میں ہے یہ ہے جنب اللہ روتانہ اس کا پھل اوپر نکلا ہوگا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ والا چھوٹا سا یہ اس میں اجوار ڈالیں گے ہیں جی بجائیں کتنا اس میں کتنی آتی ہے اجوار ایک پیکس میں آتی ہے تین کلو اجوار اچھے اس ایک دبے میں تین کلو آئے گی اچھے تو اجوار دیتے کتنے میں یہاں پر یہ والا ایک دبہ تین کلو ہوا کے لئے تقریبا ایک سو ایسی ریال کلو ہے اور یہ چھوٹے والی اجوار وہ کتنے میں دیتے ہیں وہ پچیس یل کلو یہ بڑی سائز والی ساٹھ یل کلو ہے اچھا بائی جان یہ والی کتنے کی ہے ایک کلو یہ پچیس یل کلو اور یہ والی یہ تیس یل کونسی ہے یہ چھوٹی اجوار اس کا کیا نام بتایا تھا یہ برنی مدینہ برنی مدینہ یہ چھوٹی اجوار ٹھیک ہے اور یہ اس کا کل میرا جسکوئی سفوابی بُولتے ہیں کلو کے مطبع بارے کلویں ہیں 20 ریال کیلو اور یہ اس کا نام شلوی ہے اس کا کلو کتنے کہیے بہت برانفر 20 ریال کا کلو اور یہ مبروم ہے یہ کلو میں ہیں یہ 30 ریال کا یہ آقنال یہ آقنالی ہے 35 ڈال کے ایک کلو یہ اوپر پڑی ہے یہ اجوا ہے نمبر ون درجہ اولا جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ نمبر ون اجوا ہے کھا کے دیکھیں یہ کتنے کی بتائی ہے ایک سو اسی کا ڈبا اس میں تین کلو ہے چلیں یہ اجوا کھا کے دیکھتے ہیں کیسی ہے بسم اللہ نرم نرم ہے اور یہ نئی ہے نئی ہے نئی ہے نئی ہے یہ کون سے بتائی ہے یہ امبر ہے یہ امبر ہے چلیں یہ امبر کرتے ہیں یہ ہے امبر اگر آپ دیکھ سکیں یہ کافی بڑا دانا ہوتا ہے مزیدار لیکن اجوا اس سے زیادہ مٹھی ہوتی ہے مٹھاس میں بہت زیادہ ہوتی ہے ہاں بہت زیادہ نرم میٹھا تازہ لگ رہی ہے اگر آپ خجور کھاتے ہیں ہاتھ آپ کے خجور کی چپ چپ لگ جاتی ہے تو اس کے لئے یہاں بہت آپ سکون سے دو سکتے ہیں لیکن یہ پانی ہے نمکین میٹھا پانی نہیں ہے ہمیں یہاں پر اس کوئیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں بلی کو انٹرویو کر لیتا ہے جب چاہتے ہیں حیرت آپ کے ساتھ ہیں اللہ اب بلدائے ہم جا رہے ہیں میل درخت کے پاس پہلے تالیاب میں میں گر گیا تو ویڈیو یہیں رہ جائے یہ میل درخت ہے اب میں اس کو دکھاتا ہوں جیسے کچھا جاتا ہے اور کیسے تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں بھائی اب اس کو کٹا ہوا ہے وہ جو کچھا نکالا تھا وہ تقریباً اس میں سے نکالا ہوا ہے اس میں سے نکالا ہوا پھر وہ میل میں کراش کراتے ہیں اب یہ کام کا نہیں ہے یہ اسے سوک جائے یہ لکڑی ہو جائے گی اب یہ کام کی چیز کیا ہے کام کی چیز یہ والی ہے یہ جو براؤن کلرک ہے اس میں سے کراسنگ کے لئے نکالیں گے اب یہ ریڈی نہیں ہے تو یہ بھی کچھا ہے دوڑا اور بڑا ہوگا یہاں تک پہنچے گا اس کے بعد یہ کیار ہو جائے گا اس کو کٹ کے سو پھر وہ میل کے ساب سے نیچے لے جائیں گے ٹھیک ٹھیک اچھا یہ میل درخت دیکھیں یہ ٹھیک ٹھیک یعنی کہ خود سے بتاتا ہے اپنے آپ کو کہ میں میل ہوں اور یہ بھی میل ہوں بچے یہ بچے کوئی فیمال نہیں بنے گا بچے آئی سبحان اللہ یا hire سبحان اللہ یہ میں اپنے 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 دیست میں ہے اچھا ابو دیکھے اپنے 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 جانے یہ جھکی ہی نہیں ہے ہاں یہ یہ پاہ ایک بارے یہ یہ چھیک ہے یہ دیکھیں ہاں بڑی اپنے تاکت ہی اس میں چھڑی میں ہوہوہ سبحان اللہ یہ چھیک ہی نہیں ہے یہ نیچے ہاں یہ دیکھتا ہے واہ صحیح بات ہے واہ کیا انفرمیشن دی ہے آج خجوروں کے بارے میں دیکھیں اب میل درخت میں کتنی طاقت ہے کہ جب بھائی کھینچتے ہیں وہ جھکتا ہی نہیں ہے اس کی لڑی کے اوپر چڑھتے ہیں وہ جھکتا ہی نہیں ہے اور فی میل درخت کا آپ نے دیکھا تھا جی فریوجاں اس میں اس طلاب میں مشلی بھی ہے اچھا ہاں بلے کر بہت صحیح مشلی ہیں ٹھیک ہو گئے تو آپ کو دکھائیں گے دیکھیں اس کو یہ تھوڑا سا پانی بند کرتے ہیں پانی بند کر کے پھر دیکھیں گے یہ یہاں سے نظر تو آ رہی ہیں لیکن پھر جب بند کر دیں گے تو تب بالکل صاف نظر آنے لگ جائیں گے یہ دیکھیں کافی ساری مشلی ہیں یہاں پر یہ ہمارے دیدار علی بھائی جو ہے روٹی لے کے آئے ہیں مچھل کو کھلانے کے ساتھ سے یہ کچھ دانے بھی لے کے آئے ہیں یہ تو گووتر والے دانے ہیں اچھا یہ کھاتی ہیں مچھل بھی کھاتی ہیں اچھا ابھی یہ مچھلیاں یہ کٹھی ہوں گے ہم لوگ نے موٹر بند کروائی ہے تاکہ یہ مچھلیاں کٹھی ہوں دیکھیں ان کو ساری آ رہی ہیں آہ سبحان اللہ کٹھی ہو گئی ساری نیچے کیا بات ہے یہ کٹھی ہو گا یہ کٹھی ہو گیا آپ کے بعد یہاں ہے آپ اختیار ہیں کٹھا آپ کٹھا 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 آپ آپ موسیقی 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 یہی در تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے یہاں پر لوگ آ کے بیٹھ سکتے ہیں اور یہ فری ہے سب سے خوبصورت باتی ہے جب مرضی ہیں یہاں پر سکون سے تھوڑی دیر بیٹھیں خاص طور پر رمضان میں لوگ یہاں پر آ کے افطار وغیرہ کرتے ہوں گے آشاءاللہ یہ بلی کو دیکھیں کیسے صحیح زبالدست ریسٹ کر رہی ہے کہتی ہے نیند خراب نہ کرو میری یہ کانٹ بھی دیتے ہوں گے نا ہاں کانٹے ہیں یہ زخمی کر دیتے ہیں زخمی تو نہیں کر دیتے ہیں تھوڑا سا بلڈ نکل آتا ہے اچھا بلڈ نکل آتا ہے زخمی ہوئی کہ بس اگر اس کو ایسے چھوڑ دو تو بھی آ کے لگے تو ہو جاتا ہے اس میں پتوں میں لگے گا وہ کانٹے ہیں یہ کانٹے ہیں اچھا اچھا یہ زہر تیز ہے یہ پتوں کا تیز ہے نہیں اتنا ہوتا پتوں سے نہیں لگتا ہے نہیں لگتا ہے زخمی نہیں کرتے ہیں یہ اچھی جگہ بنی ہے یہ مہندی لگی ہوئی ہے یہ مہندی ہے یہ مہندی ہے یہ مہندی کے پہتے ہیں واہ بھئی اس سے کوئی فیدہ بھی لیتے ہیں آپ لوگ نہیں ہاں اکثر آتے ہیں سعودی لوگ کو لے جاتے ہیں توڑ کے اچھا یہ ہی پتے مہندی بن جاتے ہیں ہمارے رنگ ہوتا ہے ان کو سکھانا پڑتا ہے ٹھیک ٹھیک یہ ہماری وہی نہر جا رہی ہے چھوٹی سی نہر ٹھیک بہت بہت شکریہ ہمارے دیدار بھائی نے ہمیں کافی انفرمیشن دی کافی زیادہ ہمیں بتایا اس چیز کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ اور یہاں پر اگر کوئی آتا ہے تو دیدار بھائی سے ملے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ اگر کوئی آتا ہے یہاں پر نینے خجور جتنی میری ذہن میں نالج تھی میں نے بھائی کو بتائی آپ لوگوں تک پہنچائی جزا کر لاؤ خیر انشاءاللہ لوگوں کے کام آتی ہے لوگوں کے انفرمیشن بڑھتے ہیں تو یہ سواب کا کام ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید میری مدینہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں پر کلک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ رب دیانی